نگر آتا تلنے نگر آتا تلنے نگر آتا تلنے نگر آتا تلنے آگے آجائیں اندر آجائیں کیونکہ یہ سامنے والا مراندہ بلکل کھالی ہے جی اب وہ جو آج شاید ہے شریف ایک تو یہ ہے کہ یہ راستہ ہے جی جی میر پانی جی میر پانی علی شاید ذرا سختی کے ساتھ اشارت کریں ساتھ ایدر امیر پانی کریا کروں اس براندے میں کوئی بھائی کھڑا نا نہیں میرے کھڑا نا نہیں ایسے براندے سے کوئی بھائی نہ کھڑا ہوئے اس کا یہاں یہاں آپ کی میر پانی ہے یہ راستہ ہے اور وہ آگے کافی جگہ ہے یہ کرامدہ خالی ہے بھائی جان وہ جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں ہاں وہ جو کھڑیاں بیچھے بھائی جان آپ بھی ادھر آجائیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ مجھے آجائیں مجھے ان دو نامگیاں نے کھڑایا کہ جب تک نہیں بیٹھیں میں پڑا ہوں پڑا ہوں جی بہا ہوں کھڑا ہوں اور اگر آپ سے مجھے ہیں اگر آپ جی میں منانا جناب اے شاہی یہ جو کھڑے ہیں یہ جو علم فار کے پاس بھائی کھڑے ہیں اثر میں یہ بزارج یہ ہے میرے محترم سامین کہ یہ آپ ہی کا جشن ہے امام کا گھر ہے تو مطلب کہ ماننے والوں کا گھر ہے تو اڈے موڑا کام میں تو اڈے موڑا تک آدھیں کہ اگر کسی تاؤں نہیں کرتے مجھے انتظامیاں نے کہا کہ جب تک ہم اشارہ نہ کریں کہ آپ نے جشن شروع نہیں ہوگا کتنے وہ کنگ تھے تو اگر آپ کو مہربانی فرمائیں گے اب آپ کو سونڈ سونڈ جاربا ہی ہیں اگر آپ نے مہربانی فرمائیں گے تو یہ جو بھائی گیپ کے پاس کھڑے ہیں بھائی مولا علید صدقیل چھوڑے تک جیا وہ جو بھائی آخر میں کھڑے ہیں گیپ کے راستے میں یہاں یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں کوئی بھائی کھڑا نہ پس اپنے یہ مہربانی فرمائیں گے اور اب ایک ایسی سلوات پڑی کو پتہ کریں اگر آپ ابھی تھک آپ تھکے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں میٹرک کے بعد پندرہ سال مدارس سدینیاں جا ہوں اس لی میرا شریف فریضہ بھی ہے اگر کسی برا مسئلس نہ کریں تو میں ہاتھ جوڑ گیا نہ کہ جشن سنتے ہوئے اگر آپ بھگڑے سے اور تانیوں سے آوائٹ کریں گے تو آپ مہربانی سال ڈھکوڑ کے کوئی ذوق نہیں اسا سکتی نہیں کرنی مہربانی پتہ ہے بات پتہ کیا ہے غازی ہو یا مولا حسین وہ ان دونوں کا تعالی زہرا سے ہے ایک پاک مطرور کا بیٹا ہے اور ایک پاک مطرور کی دعا ہے تو جہاں تو ترکرہ ہی بات فاطمہ کے گلانے کا نا تو آپ کو بتا ہے کہ جہاں یہ تاہر آپ کو تہیرہ بات بیٹی کا ترسلہ ہو میں نے آج سے سات اٹھ سال پہلے چار سال پہلے اسے تعالیوں کی میں بضاحت کی تھی میں نے اور میں نے بتایا تھا کہ مجھ پہ یہ دین میں لکھا ہے کہ اگر تعالی ہو جائے تو گناہ نہیں لیکن مناسب نہیں ہے شریف ریضہ یہ ہے کہ جو ہمارے سنی بھائی آئے ہیں اہل حدیث بھائی آئے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ شیعوں کا لاکر ممبر پہ کہتا ہے کہ یہ نماد ہے تو کیا یہ آپ کی نماد ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا پھر کہہ رہا ہوں حرام نہیں ہے اگر آپ یوں کر دیں گے تو حرام نہیں ہے لیکن اخلاق کے منافع ہیں کیونکہ امام بارگاہ ہے اگر کہیں کھیتوں میں کام ہو تو کچھ مسئلہ نہیں ہے امام بارگاہ ہے پاک بطول کا بھر ہے اور پاک بطول کا بھر وہ ہے جہاں پڑھوڑے دردی بن گیاتے ہیں آپ یہ نہ دیکھیں کالی صاحب پڑھ رہے ہیں پاک بھی پڑھ رہے ہیں یا میں آپ کا دوٹر کے کا نوبر پڑھ رہا ہوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گھر کستہ ہے یہ گھر ہے جو پاہدار کو تطہیرہ کا اگر آپ نے میری بات سن لی ہے بھائی جانا اے بھائی دو سوڑ رنگ والے حجیب میں میری میری غلط سنگا زیادہ ہم میرے جملے پڑھنے سے زیادہ بیس طرح کہ میں آپ کو جو منت ارلا کرنا ہوں وہ آپ نے سمیں نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ مولوی جو تو آکھ ہے ایسی مان گئے ہیں تو پھر ادھر ثبوت اچھی اچھی سلوات پڑھ رہا ہے اللہ 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 نہیں ایک دو بندہ سن لو ایک دو بندہ سن لو پھر میں اعلان کرتا ہوں ایک پچھلے سال جلال پر جٹا میں میں نے اور پاجی نے کٹھا مل بڑا ہے تو میں پہلے پڑھتا تھا پاجی بات میں پڑھتا تھا کہ مجھے وہاں دس تن سننے کا موقع نہیں ملا تو بڑی اچھا بڑی ریکویسٹ کی تھی تسیم مجھے تسیم مجھے اچھا بڑی ریکویسٹ کی تھی اچھا بڑی ریکو ریکو اچھا بڑی ریکو مولا حسن ایم نے کہا اماں کپڑے کہاں درزی کے پاس ہاں کس کے پاس ہے درزی کے پاس ایم کی درزی ہو کون درزی کون درزی ڈرین فریضا پڑھ بار بار بر پولییا جو شیرائیل تُو انیوان بزل دے ہون especially com مذروں کے بھائی کون شیع جاکر کون کوڑ شاہد آلہ کون جوڑشاہ اللہ کون اور میں بٹے والا جیتنے سارہ انیوان ہیں ایسے ہوئی چنابی فریضا پوچھتیا کون درزی کون درزی کون درزی کون دردی کون دردی کون دردی کون دردی جمرین کی آواز آئی زیغم مجھت بھائی مجھے بطول نے دردی کہا ہے جب بطول کی بات رت کرے وہ نانت نہ ہو کون تو ہی سارے سمجھ کے ہوگئے گا جندہ رہو تو جی اب آپ کے سامنے نفیس و ذاکرین ہمارے علاقے کی پہچان ہمارا فقر ہماری شان جناب ذاکرین بہت بھائی حبیب رضا حیدری آف بھائی کے طرح ان کی آمد سے پہلے ان کی شان کے لائق آپ نے آواز دینی ہے کافی دیر کے بعد آئے ہیں اور کئی ریکویسٹیں سننے کے بعد آئے ہیں کیونکہ بڑے مسئول تھے آپ کی مہرے والے اچھی طرح بہتے ہیں جو آپ دینے ہیں نعرہ اتبیر ایک کونہ مجھمہ بول رہے ہیں ہم نے پچھلے بڑے چوپڑے کہ پچھلے جب خیال قدیر میں نبی نبی رکھا تھا ایسا کہ پچھلے والے جب یہ وانٹ دوں نعرہ اے رسالت ہر حلالی جو سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو حد کا ہے یہ علی کی پاک کیوں دیکھتا ہے تو نہیں ہاتھ چکو حلالی جو سمجھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریداللہ لیزہبا انکم رسا حلالبیت ویطاہرکم تطہیرا اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام عزت مار عاشقانِ امیر المومن اندہ عجر علی صالب تمام موالیانِ ولی حق دا نظرانہِ عقیدہ ساڑا ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ایک ایک سانس ایک ایک لحس یقیناً یقیناً قبول ہوئے اور منظور ہوئے کیونکہ کائنات پہلی اور آخری عبادت ذکرِ نوابِ کربلائے جلی عبادت قبول پہلے ہوں دیئے احتمال مبارک شبان المعظم دیا خوشیاں سابن مبارک اس پاک مہینے دا صدقہ مالک توڑے میڑے عباد رکھے توڑی اولاد مالک بفت نیک فرمائے توڑے رزق مولا اضافہ فرمائے علی ولی اللہ پڑنوالے مالک اس مہینے دا صدقہ کی صدا موت آزنا کرے بانی جشن پیر ذلفکار حسین شاہ صاحب مولا اضافہ فرمائے جس جس بندے دا دل لے بارمین امام دا ظہور جلد ہو جائے سلوات اچھے آزنا ایجاہ 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 زیارت زیارت پاک فہر میں مسکین نانداز ہو گیا اوقات نہیں جرت نہیں حیثیت نہیں جو میں اپنے مالک دیس میں مولا تھے لیکن پیش کرنا پہلی گزارشے میں میرے کے بندہ کھلووے کوئی نہ دو جی گزارشے میں میرے کے روڑا کوئی بندہ نہ پائے تری جی گزارشے میں عدب نوم ملحوظ رکھے تھوڑا جتنا ترس کرے آجے اپنے نوکر تھے جنہوں میری بات بری لگی ہے تو میں معافی بھی چاہنا ہوں جی شکریہ جناب مہربانی جناب گوڑیاں زندگیاں ہوں ایک ذاکر نوم صرف چھپ کر کے سنے دو توڑی مہربانی ہوئے گی میں ایک دعا منگڑ لگا دعا ما دی راتے دعا ما دا کبلہ مہینہیں سوالی بڑھ کے آئے ہو مالک نکچہری علمہ والی دا پہرا شبان المعظم دا مہینہ بادشاہ بطاک نمبر علی و علی اللہ پرنوالی موجودگیت میں دامن پھیلا کے آخرین کہ تیری دنیا سے اے خدا حسین کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین بڑے کرینے سے عزت ماب آتے ہیں بڑے 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 کرینے سے عزت ماب آتے ہیں کہ جیسے نیند کی وادی میں خواب آتے ہیں کہ جیسے نیند کی وادی میں خواب آتے ہیں حسین اترے ہیں ایسے علی کے آنگر میں فلک سے جیسے خطوں کے جواب آتے ہیں فلک سے جیو جناب محمد 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 فلک سے جیت عبدار محمد محمد بڑے کرینے سے عزت ماب آتے ہیں کہ جیسے نیند کی وادی میں خواب آتے ہیں حسین اترے ہیں ایسے علی کے آنگر میں فلک سے جیسے خطوں کے جواب آتے ہیں سب عظمتوں کے راز کا محرم بنا دیا اتنا کرم کیا کہ مکرم بنا دیا نازل ہوئے حسین تو شامان نے کہا تُو نے مجھے جہاں میں موظم بنا دیا سبہان اللہ سبہان اللہ سارے قرآن پڑھو سوڑا پڑھو حق چاگے بولو حیدری بڑی سونی دار علی خلی شاہر قدیر نعرہ حید حیدی کیا کہنے جی لو جی اتنی تھے میری اوقات ہی نہیں جتنا تُو سا پیار کیتا ہے جتنا تُو سا اظہار پیش کیتا ہے ترے شبان المعظم ظہور داد لینا ساڑھے واسطے کوئی کم نہیں پورا سال مہنت بانیان دی اتنا خرچہ اور پورے ملک چو مجمع ساڑھ حق پڑھتا ہے کچھ دیکھ گئی یہ نیرہ لڈی اچھ دین نہیں توجہ رہے میں داد لین لگا تکے سنداز اچھ لین لگا اور میرا وعد ہے اِنَّا اِٹْنَ چُو علی علی دی آواز آئے گی ایک ماتمی دا زنجیر زندہ ماتمی یا نال وعد ہے بھائی جان کبلا مجد بھائی صاحب شہزادہ رب امن سرکار امام حسن مجتبا شہن شہباد شات لوگا سوال کیتا کہ مولا تو ان لوگ امیر آدھن کس وجہ تو تسی امیر ہو علی دی علی اتر مسکر آکھے فرمایا من لوگ اس وجہ تو امیر آدھن کیوں کہ میرے ویر لنہ حسین زندہ آدھن علی والے زندہ آدھن بسم اللہ سارے بولو سارے لبک یا حسین لبک یا حسین جب بولے گا در کی برات پائے گا علی علی اللہ نعر حی علی حی میرون کیوں کہ میرے ویر دنہ حسین ہر بندہ حسین دروازے تیار نہیں سکتا ہر بندہ بطول نے پتر دی دہلی سجدہ کر نہیں سکتا اور بندہ مسلط سر رکھ اللہ دا شکریہ ضرور عطا کرے کہ اللہ بادشاہ نے حسین جیسا امام عطا فرمائی نواب کربلا دی دہلی جھکن دی اللہ سان اللہ سنو پتر دی پتر نو ویکھن تو بعد اس نے بیوی تے الزام لائے آکھر لگا اے پتر میرا نہیں تو امانت اچھ ایک حتنال لکھے جا بچے نو چایا دو جی حتنال شہر دا حتن پیا اس جگہ تے آئی جی تے بج تخلیق کائنات مصطفیٰ تبلیغ یلی ونی اللہ اچ مسروف ہن کس عورت نے آکے ساری گھل سڑائی کائنات رسول فرمائے اس بچے نو زمین تے لٹا لٹا دیتا نبیہ سلطان اپنے کس صحابی نو آکھ جا 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 کے گھروں میرے حسین نے بلا کے لیا شاہر کیا کہنے تھوڑا جتنا بلند ہو جا جا کے میرے حسین نے بلا کے لیا پیغام پہنچیا میرے بادشا چلدے چلدے آئے اس جگہ تے بھائی جان پہنچے جت سرطاج الانبیات شریف فرما چند قدم حسین دور اس نکے جا بچے دی نگاہ پئی حسین بادشاہ دے سوڑے چہرے تے اس علاقے آلی بادشاہ نے جنہ اس میں زیارت کروائی بچے ویکھیا مٹی تو اٹھ کے زمین تو اٹھ کے اس بچے دن اگر میں محمد ہاتھ پہ دلوار ہو گیا میں تیرا سرطاند چدا کر دے وہاں اور میرے حسین دائے ترام کرتے یوں بندے جیڑا حلال زیادہ ہو جس بندے دا دل لکھے ہاتھ چاگر کے بولے حیدری 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 جیڑا حیدری علی والے جیو حسین جیو حزدار جیو ماتمی جیو بار بار میں آکھ رہے ماتمی جیو چلو میں ایک شیر تو اٹھ تک بھیج دے ہوں صرف میں ہی نہیں تو انوا آکھ رہا کہ جیو جی جس بندے نو شیر دی سمجھ نہ ہوئے ساری رات کی سزا کر نو سنن دا ان کوئی حق نہیں کروڑ ہا مرتبہ چھ مدہ خیان ساری رات میرے تو بہتر پڑھن گے سوال زندگی لے کر گیا میں کر گو بلا کفن حسین نے دیکھ کہا کہ جی کر رہو اینا حقہ بھی خیر ہوئے اے حق کی صرف سوال زندگی لے کر گیا میں کر بلا کفن حسین نے دیکھ کر کہا کہ جی پیر ملک علی جعفر صاحب آل اللہ مقام ہو جدیان حبیب رزاد سلام رہنہ صاحب زبانی شیر سنے کدے گئے ایسے لوگ ایسے ہستیاں کدے چلیاں گئے انہ قبر میرا سلام انہ زبانی میں شیر سنے ایسی نوجوان سار چھو انہ فرمایا راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوں سبھاناللہ لوگ کو سیدھا پڑھئیے جناب سیدھا پڑھئیے ترے شبان المعظم ظاہری زہور دس محرم الحرام ظاہری پردہ ترے شبان المعظم بزرگو بھائیو ظاہرن میرے مولا آئے دس محرم الحرام ظاہرن گئے جدو آئے اس دن بھی ایک مجرم نمافی جدو آئے اس دن بھی ایک مجرم نمافی جدو گئے اس دن بھی ایک مجرم نمافی جدو آئے فترس نو پر عطا کیتے جنہوں نے وجہ تک سمجھ نہیں آئی جدو ظاہرن گئے ہر نو ماف کیتا اور مولک دا مجمع فترس نو پردیتے ہر نو ماف کیتا فترس ہے ارشدہ وسدہ ہر ہے فرشدہ وسدہ فترس نو پردے کے ہر نو ماف کر کے بطول نے پتر کائنات میں دست دیتا ارشدہ بھی حسین بھی بادشایئے پرشدہ بھی حسین بھی بادشایئے یا علی سارے سوالی آئے ہو مولا دے دروازے تھے کمی بڑھ کے آئے ہو نوکر بڑھ کے آئے ہو جدا بندہ حسین تھی دہلیز تھی چودری بڑھ کے آئے ہوئے انہوں کچھ نہیں لگتا اے تھے انہوں ملے گا جدا کمی بڑھ کے آئے ہو الحمدللہ سی سارے سوالی بڑھ کے آئے ہیں سوالی دا نام مصطفی حویلی سرکار عمران دی ہنو بھئی میرے نال سفر کرنا ہویلی سرکار عمران دی ترے شبان المعظم دہ دن سوالی دا نام مصطفی صدیقت القبرہ ملکہ شریعت وجہِ اسمت حجابِ توحید مالکہِ کن فایہ کن آقازادی مصطفی تشریف فرما پینگیچ میرے مالک حسین بابشاہ سارے بندے اعلیٰ جملہ نہیں میں پہلے کہہ دے ماں اگر وصول فرماؤ تو میرا سلامیں ترے شبان المعظم رسول دی دھیلی تسبیدہ انداز تبدیلے یعنی پتردہ جھولا جھولا رہے ہیں یعنی پتردہ جھولا جھولا رہے ہیں جس شادردیاں اللہ قرآن اچھ قسمہ چاہ رہے ہیں بلا تشبیح ان جو چادر اپنے ہتھاں تھے پھیلا کے ایک سلوات پڑھو جی سارے ماشاءاللہ میرے تو بات بہت ہی اچھے مداخان میرے بھائی جنابِ قاضی وسیم عباس صاحب اور میرے چھوٹے بھائی یاسر رضا جنوی صاحب اور ہن کوڑے سامنے بلکل تشریف لے آ رہے ہیں بزرگ بزاکر جنابِ ملک مختار سامنے مولا انہوں سے اتطاف رہے ہیں مولا زندگی دراز مولا attentہ ملک ہے مولا تو آٹی اجازتہ ہے میں ایک شیر بنا ہوں جس چادر دیاں قسمہ اللہ قرآن نے چاہیے وہ چادر ہتھانتے رکھ کے بھائی میربانی کرو میں نے غور نال سنو اگر میں کسی نے کچھ نہیں آکھ رہا تھے اے میری میربانی میں بہت زیادہ تو آٹا آدب اور اترام کر رہا ورنہ کوئی نامی کسی دا میں نے دارے نہ خوفے میربانی کرو میں جو تو آٹے تک پہنچا رہا ان وصول فرمائے اے چیزے باز تو شگر لالے بندے برائے میربانی جا سکتے ہو میں تو آٹی چاہیے تھا انتظام کروانا جا کے پیلو نہیں تے حسین بادشادہ ذکر رہے انج سنو جو میں حسین بادشادہ چندے جس نے میری گفتگو پسند نہیں وہ خاموشی اختیار کرے اور سر تھلے کر کے سوچے کہ میں کی پڑھ رہاں تے مولا تن توفیق کیوں نہیں دیتی کیڑیاں وڑیاں گلہ تیرے جگرچ نازل کیوں نہیں ہو رہی توجہ میرے لوگے کو اگے بیٹھے ہو یا پیچھے بیٹھے ہو ایک ایک لفظ میرا سنوڑنے آئے توجہ جیس چادر دیاں قسمہ اللہ قرآن نے چاہیاں وہ چادر ہتھاں تے پھیلا کے تاہر تے طیب قدم چاہ کے باب توحید کا راز کر کے کسرِ تطہیرچ مصطفیٰ داخل ہوئے ہیں مسلطِ میری آقازادی تشریف فرما بلا تشبیح مسلطِ سامنے بے کہ کلو نام محمد حبیب رضا پہلے مسرچ پیش کرنا چاہتا ہے جے تو اپنے نوکر پہ ترس کیتا پہلے مسرچ جنت بن جائے گی انج چادر ہتھاں تے رکھ کے ہتھ ودا کے جنابِ سیدہ دے سامنے اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا حسین میں بطور مجھ کو حسین بلکر حسین دے دو حبیب رضا پہلے سلام جنائے دی کشکل بات سنی حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا حسین ہوں میں بطول مجھ کو حسین بن کر حسین دے دو حسین ہوں میں بطول مجھ کو حسین بن کر حسین دے دو حسین ہوں میں بطول مجھ کو حسین بن کر حسین دے دو حسین ہوں میں بطول مجھ کو حسین بن کر حسین دے دو حسین ہوں میں بطول مجھے کو حسین بل کر حسین دے دو سلامت رہو بطول مجھے کو حسین بل کر حسین دے دو بدن ہوں مجھے کو قراب کم میں بدن ہوں مجھے کو قراب کم میں مجھے میرا سر حسین دے ہاتھ کھڑا گر گیا ہے سبحان اللہ شاہ علیہ کھڑوالے زندہ باد علی علی کرنوالے عباد رہن بدن ہوں مجھ کو کرو مکمل مجھے میرا سر حسین دے دو اپنے پتر دے پینگھے دی دوری نبکے پینگھا جھلا کے اپنے پتر دی زیارت کر کے مصطفیٰ فرمارہین سنو کے جب سے زمین پر ہوں میں اس مکار کی تلاش میں ہو میں جس میں رہتا تھائش پر وہ میں جس میں رہتا تھائش پر وہ مجھے میرا گھر حسین دے دو مجھے بسم اللہ کیا کہنے مجھے میرا مجھے میرا گھر حسین دے دو مسجد نبوی مصطفیٰ دا سر سجدے وچ پشت اتے حسین اتے اللہ تھلے محمد درمیان اچھ حسین سر اٹھانا بھائی جججی کتے اللہ تھلے مصطفیٰ درمیان اچھ حسین درمیان اچھ حسین پورے ملک دا مجمعیت میں ایک جملہ پڑھ کے دوڑا امتحان لین لگا کتنا کو دوڑا میار سماتے بھائی جان اتنی دیر تک محمد سجدے چو سر نہیں چایا جتنی دیر تک بات تیہ نہیں ہوئی حاباش حابان رہو زندہ بار کیا کہنے جتنی دیر تک کیا بات ہے جتنی دیر تک بات تیہ نہیں ہوئی توڑی زندگی بھی دکھ گئی سرکار دیزہ داری چرانہ صاحب جملہ اس تو بھی اچھا پڑھنا چاہنا جو تو فارغ ہو وہ وضو کر کے علم تھلے سجدہ کر کے اپنے نوکر دی باد دا وزن کرنا میں پڑھیا کی کہ تو سر سنیا کی ایک قرآن حبیب رضاد سر تے محمد مصطفیٰ نے نہ نماز چھڑ دیے نہ حسین چھڑے بہا ہے بہا ہے جا بہا ہے جا بہا ہے میں جس میں رہتا تھا عرش پر وہ مجھے میرا گھار حسین رہ دو مجھے میرا گھار حسین رہ دو اٹھلے محمد درمیانہ حسین اللہ بادشاہ فرمارے ہیں خدا نبی سے طویل سجدے میں کہہ رہا تھا صفات لے لو خدا نبی سے طویل سجدے میں کہہ رہا تھا صفات لے لو یہ ذات لے لو حبیب مجھ سے حبیب مجھ سے مجھے اثر ور حسین دے ایک لفظ آ رہے ہیں محضر جینے رہو سلحمت رہو بابا خدا نبی سے طویل سجدے یہ رہا تھا صفات لے لو یہ ذات لے لو حبیب مجھ سے یہ ذات لے لو حبیب مجھ سے مجھے اثر ور حسین دے دو لفظ محضر محضر کبلہ ملک صاحب بھائی وسیم عباد صاحب جناب یاسر رضا صاحب ایک لفظ آ رہے ہیں محضر یہ اگر دونوں سائیڈ تے تحریر ہوئے گا تے محضر ہوئے گا اگر دونوں سائیڈ خالی ہونگے تے ورک ہوئے گا اس رجسٹر چرانہ صاحب اگر ایک لفظ لکھن دی بھی جگہ نہیں ہوئے گی تے اے سارا محضر ہوئے گا ایک ورک بھی خالی ہوئے گا تے محضر نہیں ہوئے گا علی ان ولی اللہ پڑن والے اندھے قطمہ تے حبیب ارزاد دوے ہتھنے میرا لفظ نازایا کرنا اللہ بادشاہ نے حسین بادشاہ نال مخاطبوں کے فرمایا ہجاب کنزل کے سارے محضر یہ لوہ پرسی ہے نام دے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو ڈلکڑیا کیے ہجاب کردے کے سارے محضر یہ لوہ پرسی ہے نام تیرے جو تیرے غازی کا ہاتھ لکھے ہمیں وہ دفتر حسین دے ہاتھ اچھا کر کے نعرہ ہوگے نجف شاہدہ ہے نلی کیا کہنے کیا ایک شعر بھور برداشت کرو تے میں اپنے تو بہتر پڑن والینوں ممبر دےوا توڑی ہے اجازت جناب خدا کے بعد جہاں میں خدا سے دل والا کوئی خدا ہی دکھا دے میرے حسین کے بعد چلو چند سامین واسطے حسین جگدہ و بادشاہ زمانے بھرتے جیندی اتائے خدا دے پکڑے حسین چھوڑے اجازت بھی پوچھنا ہے حسین کے یہ شعبان کی تین خالق بنا 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 کے خالق بنا کے یہ شعبان کی تین خالق بنا کے یہ شعبان کی تین خالق بنا کے یہ شامان کی تین خالق بنا کے یہ شامان کی تین خالق بنا کے یہ شامان کی تین خالق بنا کے خدا کہہ رہا محمد سے آکے یہ شعبان میں ایک لفظ بیش کر رہاں میراج جیڑا بندہ لفظ سنے گا اور میرے لووکھے گا انشاء علی ابن عبی طالب اس بندے نو میراج ہوئے گی ایک اشارہ میں کرنے ہے اس اشارت میں رنال چلنا نہائی توجہ یہ شعبان کی تین خالق بنا دے یہ شعبان کی تین خالق بنا دے خدا کہہ رہا ہے محمد سے آکے یہ میراج کر لو ابھی گھر جا کے اتنی میری اوطاعت ہی نہیں جتنا پیار کی تھا اللہ تو ہے تو آنی بابا سکتے سارے بولے مل کے علی ولی اللہ انشاءاللہ آجے بات مکمل نہیں ہوئی تھی میری اوقات تو زیادہ داد مل گئی بات مکمل میں کرنے لگاں توجہ رہے یہ شعبان کی تین خالق بنا کے یہ شعبان کی تین خالق بنا کے خدا کہہ رہا ہے محمد سے آکے یہ میراج کر لو ابھی گھر میں جا کے یہ میراج کر لو ابھی گھر میں جا کے ذرا اپنی بیٹی 기가 دامن ہٹا کے ذرا اپنی بیٹی کا دامن ہٹا کے ذرا اپنی بیٹی کا اجڑے کسیدے میں بے پڑھنا انہوں نے پچھو جی نبی بھی سال مدرسے ہیں جلائے کہنا تے ایتو خرچان بھائی جی نہائی توجر ہے بابا ترائی شابان المعظم وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ اپنے آپنوں سینے نہ لاکے پاک مصطفیٰ سکی حسین لجپال سینے نہ لاکے مسکر آنکے فرمایا میں اپنے تائیں کچھ نہیں چاہتا ہوں جو چاہے خدا میں وہی سوچتا نہائی توجہ اگلا مصرہ میں پڑھنا چاہنا اگلا مصرہ میں پڑھنا چاہنا ملک صلی اللہ جنہ مامادیاں جھولیاں ایک ایک لفظ دے توجہ حسین بادشاہ نوں سینے نہ لاکے میرے مصطفیٰ سکر آنکے میں اپنے تائیں کچھ نہیں چاہتا ہوں ہاں جو چاہے خدا میں وہی سوچتا ہوں میری پشت پل آکے بیٹھے گا کب یہ میں سجدے میں جا کے یہی سوچتا شاہباش شاہباش آباد رہو سلامت رہو ہر توجہ جان کے بولو ہی داری سلامت رہو سلامت رہو جنہ مجال نہیں مجال نہیں مجال نہیں میں اپنے تائیں کچھ نہیں چاہتا جو چاہے خدا میں وہی سوچتا ہوں میری پشت پل آکے بیٹھے گا کب یہ میں سجدے میں جا کے یہی سوچتا ہوں یہ کاندے کے جن پہ ہے مولے نبوات ہے مولے نبوات مجھے کہہ رہے ہیں چلو اب اٹھا کے جیو آخری قصیدہ آخری قصیدہ جناب پانچ شابان المعظم لاہور کربلہ گام شاہ تمغائے شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ سانہ مجمع خموشی اختیار کرو سوئی بھی گرے گی تو آواز آئے گی جو حسن نظر آ جائے یہ دیکھو بھئی آپ نے نوکر دے ہاتھ دیکھ رہے ہو جی بھائی جان انشاء علی بن عبی طالب اس سال اشرہ محرم الحرام در سجدہ بھائی زاہد علی خان صاحب کو میں زاہد آشمی صاحب کو نوکری پیش کر رہے ہیں ایک کترے چھ فضائل دا سمندر میں توڑی ہیں جھولیاں تک پہنچا رہے ہیں جتھو تک میری نگائے جو حسن نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر جو نظر آ جائے وہ علی اکبر تو بھی بندہ شیعہ جسے بھی بھی جلدہ کی بھی ہے تو بے حد بلان کرو حیدری جو حسن نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر جو نظر آ جائے وہ علی اکبر بھائی اچھا میری بات سنو اکیتہ کیا ہے اے ہو پردہ میں اگر میں آکھاں بھائی میرے سننوالے سامین میں نو بڑا پسند کر دیں میں توارٹی خوشی واسطے چند گلہ کران تسی نعرے لاؤ تسی خوش ہو جاؤ اگلے چوک تے میری گردن کے تلوار آ جائے وہ لفظ میں تبدیل کر جاؤ ایک ہی اکیت ہے پتر مر جان تامین علی حق کے گھر سڑ جائے تامین علی حق کے علی کے ذکر کے زوا میں کچھ نہیں سنتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے عقیدہ پیش کر رہے ہیں نظر اللہ نیاز حسین میری بات دا وزن کرنا اگر دل پسند کرے تو پھر تائیل آداز ہے کرنا اس دا عجر حسین بادشاہ عطا فرمانگے کسیدہ میں پڑھا لگا جناب میمارِ کربلا وجودِ کربلا شہزادہِ علی اکبر صل اللہ علیہ وآلہ جڑا نہیں بولیا تیرے جیگر جو طاقت ہی نہیں بلکل مصطفیٰ اولونا آخرونا آسوطونا وَاکُلُّونا محمد جندے نام نال محمد لگ جائے محمد صل اللہ علیہ وآلہ جا کہنے لہو جی میں زیادہ تو زیادہ چار منٹ میں پڑھاں گا تو میں ممبر چھوڑن لگا اپنے نوکر دی حاضری قبول مالک توڑی امن اسلہ نو آباد رکھن جنابِ سیدہ تو انو سلامت رکھن امام حسین بادشاہ عزت دین بسم اللہ کری ہاں جی پڑھئے کسی دا پہلا مصرہ پہلا مصرہ اجے تک بندیاں نو اے ہی نہیں پتا بھائی شائریہ چھ ستر نہیں آکھی دا مصرہ آکھی ایک جگہ تے تمغا آیا سی تجاج جو نہ بٹھائے تجیڑا جاج سی نا جاج جو او پہا کے تغمہ جیڑا جاج سی او پہا کے تغمہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا آئینے بیچتا ہوں میں اندھو پیشتا ہوں مصرہ اول کیولا زیغم مجتبائی صاحب توجہ رہے بھائیو شروع کرنا کسی دا پہلا مصرہ غور نال بلکہ تو اٹھے تے کرمیں پاکانا میں شہزادہ باغدہ کا سیدھا شروع کر لگا ہاں یوسف حسین ہے مگر سجدہ گلار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گلار ہے بسم اللہ شہزادہ یوسف حسین ہے مگر سجدہ گلار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گلار ہے یوسف حسین ہے مگر میرے مولا میرے انداب کرنا یوسف حسین ہے مگر سجدہ گلار ہے ہاں بھائی اجازت ہے میں فضائل پڑھا نوجوانوں اجازت ہے سجدہ گلار ہے ہاں اکبر اکبر جہان حسن کا پر مردگار ہے ہاں یوسف حسین ہے بسم اللہ بسم اللہ جناب جیتے رہو کے بلا سائی راضی ہوں میں بسم اللہ یوسف حسین ہے مگر سجدہ گلار ہے یوسف حسین ہے مگر اللہ کے بعد جس نے بھی اکبر کہا نہیں اس شخص کی تہیم عبادت رضا نہیں ہاں 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 اس شخص کی تہیم عبادت رضا نہیں اس نام پر عزام کا داروں ندار ہے ہاں ہاں دوسر حسین ہے اس نام پر عزام کا داروں مدار ہے ہاں 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 ایک دن نج ارادتاً شہزاد علی اکبر بادشاہ ست نقاب الٹ کے مدینہ لی گلی یہ چاہے لوگاں دیکھیں انہ کا چشم بددور کجھ سجدیچ کجھ آخن لگ گئے سبحان اللہ کجھ آخن لگ گئے دیکھیں علی اکبر مطیادن اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اتنا حسن اتنا حسن ایک بندہ گل نہ لے جائے پیر ذلفکار شاہ جی تو اٹھنوک کر دی حاضری تمام آدن میرا مالک اتنا حسن شہزادہ پاک مسکرا کے فرمایا تُساں آج میں نو بکھئے میرے ذین و لاب دین نو نہیں بکھئے اس نام پر ازان کا دار و مدار ہے اس نام پر ازان کا دار و مدار ہے میں چھوڑ رہا ہے ممر اس نام پر ازان کا دار و مدار ہے کربلا میجدوں میراج تے گیاں نا جی کربلا میجدوں میراج تے گیاں کربلا جی بادشادی نالہم تے اپنی پیشانی رکھتے شہزادہ علی اکبر بادشادی دہلیز تے اپنی پیشانی رکھتے میں کہ میرے مولا کدسی ملک حسین بھی تیرا زوار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ بلار ہے یوسف حسین ہے مگر اس بادشادہ صدقہ مولا توڑی دعا ماں قبول فرمائے اور ہر علی ولی اللہ پڑنوالت واجب پیر ظلفکار شاہ صاحب واسطے دعا مگے کہ اے سلسلہ تا ظہور ولی نصر ان علی نصر جاری ساری لوے ہر ازادار مو میری طرف ہوں توفہ یا علی مدر موسیقی